محمد علیہ السلام ایک بر جناب بحلول دانشورج اسی نقلستان میں تشریف فرماتے ایک تاجر کا وہاں سے گزر ہوا وہ آپ کے پاس کھایا اور سلام کر کے سامنے بیٹھ گیا انتہائی عدد سے گزارش کی حضورت تجارت کی کونسی ایسی جنس خریدوں جس سے بہت زیادہ فائدہ ہوئے آپ نے فرمایا کالا کپڑا لینا تاجر نے شکریہ ادا کیا اور الٹے پاؤں گا پسن دیا کچھ ہی دنوں بعد شہر کا رئیس انتقال کر گیا اس نے علاقے میں دستیات تمام سیاہ کپڑا خرید لیا ماتمی رباس کے لیے سارا شہر سیاہ کپڑے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا سیاہ کپڑا اس تاجر کے پاس زخیرہ تھا اس نے مو مانگے داموں فروخت کیا اور اتنا نفع کمایا جتنا ساری زندگی میں نہ کمایا تھا وہ تاجر بہت امیر کبیر ہو گیا کچھ ہر سے وقت گھوڑے پر سوار ہو کر وہیں سے گزرا جہاں جناب بحلول تشریف کرواتے وہ وہیں گھوڑے پر بیٹھا بولا وہ دیوانے اب کی بار کیا لوں جناب بحلول نے فرمایا تربوز لے لو وہ دوڑا دوڑا گیا اور اپنی ساری دولت سے پورے ملک سے تربوز خرید لی ایک ہی ہفتے میں سارے تربوز گل سڑتے خراب ہو گئے اور تاجر پائی پائی کا ممتاز ہو گئے اسی خستہ حالی میں گھومتے پھرتے اس کی ملاقات جناب بحلول سے ہو گئے اس نے کہا یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا جناب بحلول نے فرمایا میں نے نہیں تیرے لہجے اور تیرے لفظوں نے یہ سب کچھ مارسات کیا جب تُو نے عدد سے پوچھا تو مالو مال ہو گیا اور جب گستاخی کی تو کنگال ہو گیا دوستو پرندے اپنے پیروں اور انسان اپنے زبان کی وجہ سے جال میں کھنستے ہیں ہمیشہ اپنے لہجے اور لفظوں کا استعمال سوچ سمجھ کر کریں گفتگو میں نرمی فیال کریں کیونکہ لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے موسیقا 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 موسیقی